اب آخر پرتوشار کونسے لیولúsica پر ہو سکتی ہے پششفر سپریم قورڈ اور اس کے ساتھ میں ہیں ایک راجہ قورڈ جس کے ساتھ میں آتا ہے اور بیونڈ اوف گورڈز آخر کر ان میں سے کونسا لیولager اور پتہفر پرتوشار کا ہو سکتا ہے بیپن سوچنے رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر گورڈ کے بہت سے لیولز تھیں کل ملا کر یہاں پر پاسٹا فر Tripwireحury ہوسکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر گورڈ پھر سپریم گورڈ اور اس کے ساتھ میں ہی اور اس کے ساتھ میں سمانت گور جس کے بعد میں آتا ہے ایک اس ور یہ سماراد ہے یعنی کہ جو ان کے اندر سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے ویپن اب یہی ناندازہ لگا رہا تھا کیونکہ واسطہ میں پرتوشاہ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پر اس نے دو آیاموں کو ایک ساتھ پار کر لیا تھا اور وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ میں کیول تھوڑا بہت کون اس کو آیا تھا لیکن یہ کوئی نورمل چیز بلکل بھی نہیں تھی دیکھنے تو ایسا رکھتا ہے جیسے پرتوشاہ یہاں پر گوڑ آف کنگ کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن اب یہاں پر ویپن بلکل نہیں روک پایا اپنے آپ کو ویپن یہ سوچ رہا تھا کیا پتہ پرتوشاہ بھی ان میں سے کوئی ہو جائے تو وہ پونچ لیتا ہے جعوید کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں یہ آخر کار کیا آپ کو یہاں پر ان میں سے سبی کے نام پتا ہے کیونکہ اتھی دیر پہلے آپ پر جعوید کہہ رہے تھے کہ ان کے نام یہ ہے وہ ہے تو اس کی ساتھ میں ان کو کچھ پتا ہو سکتا ہے تو جعوید نے کہا ہاں مجھے ان میں سے کچھ یہ نام پتا ہے لیکن سبھی یہ نام نہیں پتا کیونکہ ہم کبھی ان سے ملے ہی نہیں ہے نہ ہی ان کے بارے میں کبھی سنا ہے زیادہ بس یہاں پر یہ کہانیاں ہمارے پر اڑتے ہوئے آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو یاد رکھ لیتے ہیں دیکھو سب سے پہلے آتا ہے یہاں پر اسکائے سیٹی کا جو سمرہت ہے اس کا نام کملیش ہے اور ایسے یہاں پر اس نے دیلی دیلی کرتے ہوئے پاسی تین کا بھی نام بتا دیا اور جب تین کا نام اس نے وپن نے سنا تو اس کے ساتھ بڑا نیراث ہو جاتا ہے کیا اس میں پرتشاہ نہیں تھی وپن بڑا نیراث ہو چکا تھا تو اس کے ساتھ وہ پوچھتا ہے کیا آپ کو ان میں سے اور کسی کا نام بھی پتا ہے تو وہی وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے اس کے بارے میں اور کچھ زیادہ نہیں پتا تو وپن کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ہاں حالانکہ اگر یہاں پر آپ بھائی وپن اگر آپ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کی یہاں پر ان سبی کا نام کیا ہے تو سائد وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں یہاں پر جعوید نے اس سے کہا تو وپن نے کہا لیکن مجھے ماف کرنا بات کچھ ایسی ہے کہ ہم لوگ بلکل نورمل لڑکو ہیں ہم لوگوں تو یہاں پر ہمارے ٹیچر کہیں سے مل گئے تھے تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہم ہے نا ہم نے ان سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا ہے اور جو ہمارے ٹیچر ہے وہ بوہ جاتای بیجی رہا کرتے ہیں جب سے وہ ہمارے پاس میں آئے ہیں نا بس وہ ہمیں سے بیجی بیجی لیتے گئے ہیں وہ ہمیں سا Wegنا کرواتے رہتے ہیں اور کبھی ایدھر جاؤ کبھی ایک اُدھر جاؤ کبھی ٹریننگ کرو کبھی ایسا ایسا وہ سب کچھ ہم سے کرواتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں کوئی بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا یہاں پر ویپین نے جعوید کو بتایا تو وہیں جو اسے طرف اوہ اچھا ایسی بات ہے تو وہیں جعوید بھی یہاں پر اپنا ساری لائپ نہ نہیں رہ سکا تو وہیں ویپین نے یہاں پر کہتا ہے بات کو چیز کی کہ ہم لوگ تو ہیں ابھی تک بھی یہاں پر سائد بھگوان لیول کی اوپر نہیں پہنچے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں یہاں پر اس کے اوپر اور صحیح سے پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور ہمارے پاس میں زیادہ انرجی بھی نہیں ہے ہمیں اپنے سادنہ کو آگے بڑھانے کی ضرورت پڑنے والی ہے ویپین جب یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو وہ بڑا مایوس سا لگ رہا تھا تو وہیں دوسری طرف اچھا 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 میں سمجھ گیا کہ بات کیا ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو آپ کی ٹیچر ہے یعنی کہ جو ہمارے ایلڈر اندرشین ہے وہ ساید ایک ماسٹر ٹیچر ہے لیکن جیسے جاوید یہاں پر وہ سبت کرتا ہے کیا ماسٹر ٹیچر ویپین کی آنکھیں چون دیا جاتی ہے کیونکہ یہ نام یہاں کا بلکل بھی نہیں تھا یہ ماسٹر ٹیچر کونٹینینڈ کا ایک پرچلیت نام تھا ماسٹر ٹیچر اور ماسٹر ٹیچر کی یہاں پر جو چیز ہوتی ہے وہ واسطوں میں کچھ الگ طرح سے کام کرتی ہے یہ آخر کار ماسٹر ٹیچر یہاں پر ایک ماسٹر سے ایک دوارہ بنایا گیا بیوشائے تھا جس کو یہاں پر رکھا گیا تھا تو وہیں دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہاں پر ماسٹر ٹیچر کے بارے میں نہیں پتا ہے ارے ارے میں آپ کو بتانا بھول گیا کیے تو کچھ سمیں پہلے ہی تو یہاں پر آئے ہیں ساید یہاں پر کن ملا کا پچاس سال پہلے اس زیادہ سمیں ان کو نہیں ہوا ہوگا حالانکہ یہ جب یہاں پر آئے تو اس کے بعد میں ان لوگوں نے تو آتے ہی ان لوگوں نے یہاں پر ماسٹر ٹیچر پویڈین کو بھی استعبت کر لیا ہے اور ماسٹر ٹیچر پویڈین کی استعبت کرنے کے وجہ سے آج پاس کے بہت سے جنوں کو یہاں پر ان کی سکساؤں کو سننے کا موقع ملتا ہے اور ان کی سکسائیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں کسی بھی سمپل لڑاکو کیلئے بہت زیادہ ہی اور اس کے علاوہ جب ان کا کوئی ٹیچر یا کوئی ان کے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پر زیادہ میند کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پر ان کی جو ٹریننگز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوا کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہمارے جو اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ ان کی اسٹوڈینٹ سے بہت زیادہ پیچھے ریجائی کرتے ہیں جاوید بڑا نیراز لگ رہا تھا اور اس نے یہاں پر فرا فر کرتے ہوئے وہ ساری کہانی بتا دی جو یہاں پر ان کے ساتھ میں ہو رہی تھی لیکن جیسے یہاں پر ویپین دوسری طرف وہ بات سنتا ہے کہ چاریس پچاس سال پہلے تو اس کی ساتھ میں ویپین کی دماغ کی گھنٹیاں بچ جاتی ہے چاریس پچاس سال پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارشلی سے کانٹینینٹ کا نام بھی چاریس ہجار سال پہلے سامنے آیا تھا اور اس زیادہ پر ہی مارشلی سے ایک اچانک سے اپیئر ہو گئے تھے وہ بھی سمیں یہاں پر چاریس ہجار سال پہلے کہی تھا اور یہاں پر جب ازیور کے اوپر گیا تو ازیور کے اوپر بھی یہاں پر کل ملا کر یہ سمیں کچھ یہی مارنا جائے تو کم سے کم ایک یا دو تین سال کے آس پاس میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر جو یہ آقا سے اس کے اندر ایک دزم لپ سو گناہ کا یہاں پر سمیں چل رہا تھا یعنی کہ ایک دن برابر یہاں پر سو سال کے حساب سے ہو چکا تھا اور اگر ایسی بات ہے تو پھر یہاں پر جو یہ جس کے بات کر رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ ہو سکتا ہے ان کا ہی ماسٹر شیک جنہوں نے یہاں پر ماسٹر کانٹینینٹ کے اوپر تباہی مچا کر رکھی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ویپین کی دماغ کے اندر اور بھی سوال جواب آنے لگتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو اس کے بعد میں یہاں پر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر یہ ماسٹر شیزرز یہاں پر آ چکے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پر کیا ان کا کوئی ویرود نہیں ہوا کیونکہ واسطہوں میں ویپین نے جیدہ سنا کہ یہاں پر نو راجاؤں کا یہاں پر اچھتو جمعہ ہوا تھا تو اس کے بعد میں کیا ماسٹرز نے کہاں پر آنے کے بعد میں ماسٹرز کو یہاں پر ٹکا سکتے تھے کیونکہ اگر یہاں پر وہ اس کو ٹکانے کوئسس کریں گے تو اس کے بعد میں انہیں نو��ری راجاؤں کے ساتھ میں اسے اپنا ساسنیا پر جمع کر رکھا ہوا تھا اگر کوئی ان کے ٹکر کا آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہوا سبھی تو ایک ساتھ مل کر ہی ان کے پیچھے آ پڑھیں گے کوئی جعبید نے کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے کیونکہ آخر کار مارسہ ٹیچرز یہاں پر ہمیسا بیسٹ کوئی لیتے ہیں تو وہاں دوسرے طرف نہیں 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 مجھے معاف کرنا یہاں پر جعبید کی مجھے کچھ سبد نکل گیا تھا مجھے معاف کرنا میں آپ کو یہاں پر اس طرح سے آگے بڑھایا ہے کیونکہ واسطوں میں اس زندگی پر بات بھی کچھ ایسی تھی کہ اگر مارسہ ٹیچرز اور یہ ایمپائرز ایک ساتھ لڑتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کیا ہی ہو سکتا ہے تو جعبید نے بتایا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر ہے نا کم جور اور یہاں پر داکتواروں کا کوئی راج زیادہ چلتا نہیں ہے ہاں بس وہ سیر سے بارگاہ پر نراج چلا سکتے ہیں کیونکہ اس زندگی پر یہاں پر جو کم انرجی ہے نا وہ بہت زیادہ کم جور ہے اور ادھر ات زیادہ کم انرجی ہونے کے بعد میں ہے نا جو اکیڈیمیز ہوتی ہے ان کو سمجھے پہلا موقع ملتا ہے ان اکیڈیمیز کو اندر انرجی کو لے جانے کا لیکن اس کے بعد میں آتی ہے یہاں پر مارسہ ٹیچرز کے باری جو یہاں پر کہیں سے بھی انرجی کو لے جایا کرتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر ان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پر جو سمپرتائے ہیں نا اور جو سبھی یہاں پر ایمپائرز ہیں ان سبھی نے ان کو نہیں روکا ہوا ہے لیکن ہاں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو مارسہ ٹیچرز ہیں نا وہ بہت زیادہ پاورفول ہیں اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں لیکن کیا کرے ہم لوگ تو یہاں پر رہ گئے نورمل ویکتی اور ہم رہ گئے نورمل ٹیچرز اور ہمارے پاس میں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ میں یہاں پر میں ان سبھی کے اوپر لگان ڈال سکوں لیکن یہ جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے نا سیدانے کی ٹولی ان کو لانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا میرے لیے ان کو یہاں پر لانا یہ ایسا کسطہ جیسے کہ یہاں پر سیر کے ماند کے اندر ہاتھ ڈال کر کہنا ہو کہ چلو میں تو میں بار ٹریننگ دینے کے لیے جاتا ہوں جاوید بڑا ادھاس لگ رہا تھا ادھاسی ادھاسی کے اندر یہاں پر وہ سبد کہتا ہے تو وہیں ویپین بھی پناہ سر ہرا دیتا ہے کیونکہ واسطہ میں جب وہ یہاں پر آیا تھا تب ہی یہاں پر ان کی سکھل دیکھ کے پر بتا سکتا تھا کہ واسطہ میں یہاں پر اس کی سارے سارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہی سیتان ہوں گے سیتان تو یہاں پر ویپین کے بھی تھے دیکھیں ویپین نے ان کو یہاں پر اپنے مٹی کے اندر بند کر رکھا ہوا تھا اگر وہ یہاں پر کچھ ہی بول جاتے تھے تو یہاں تو ایک پچھوڑے پر لات پڑتی تھی یا اٹھاک بیٹا ان کو کرنی پڑ جاتی تھی اس کے بعد میں یہاں پر جب مارٹی چرز آئے تو اس کے دورنت بعد میں یہاں پر یہ سورگ کا ادھین یعنی کہ سورگ کا آدھےس آ چکا تھا سورگ کا آدھےس آتا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر جو اس کا سمرار تھا اس کو چیلینج کر دیتا ہے اس کا سمرار کو ہرانے کے بعد میں وہ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آگے ہی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اپنی پیچان کو وہاں پر بنانا شروع کر دیتا ہے وہی جیسی یہاں پر جب بھی دور سبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ویپین کی آنکھیں چوڑی چوڑی رہ جاتی ہیں ہاں جیسا سوچا تھا ماشر سے ایک جہاں جائیں گے وہاں پر ایسا تو ہونا ہی تھا آخر کار وہ کبھی یہاں پر چپ تو نہ لے سکتے تھے آخر کار وہ میرے جیسے تو نہ ہے لو پروفائل اور وہ تو ہائی پروفائل رکھنے والے بندے تھے تو ان کو ہائی پروفائل رکھنا ہی زیادہ پسند ہوگا میں ہوتا تو یہاں پر بلکل چپ چاب آگے بڑھتا نہ اپنا نام بتاتا نہ کچھ اور بتاتا لیکن ویپین یہ بھی جانتا تھا اس کے بارے میں تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا اسی وجہ سے تو یہاں پر ماشر سے ایک کہا جاتا ہے جو یہاں پر ماشر سے کونٹینینٹ کے ایک دیوتا رہ چکے ہیں لیکن اس وقت چائے سے کچھ بھی ہو جائے ویپین چائے سے یہاں پر ان کے لئے بڑا خوص ہو رہا ہو لیکن اس وقت ویپین کے من کے اندر ماشر سے ایک سے مرنے کا کوئی بھی جنروں نہیں بچا ہوا تھا وہ آخر کار اس کے پاس مدتی طاقت نہیں تھی جب سے یہاں پر وہ ماشر سے ایک کلون کے ساتھ میں ملا ہے جب سے یہاں پر وہ ان کے ساتھ میں نہیں ملنا چاہ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا پہلے طاقت بڑھائی جائے کیا پتہ وہ وہاں پر چلا جائے اور اس کے بعد میں اس کی وہی پی لنکا لگ جائے کیونکہ اس کے پاس سورگ کا ایک ٹکڑا یعنی یہ سورگ کی لائبریڈی ہے اور سورگ کی لائبریڈی یہاں پر اچھو اچھو کو اپنے پیچھے نچا سکتی تھی تو اس کے بعد میں ماشر سے کیا ہی تھے آخر کا ان کا کلون بھی ایسا نکل گیا تھا کیا پتہ ایسا کچھ ہو جائے لیکن ویپن کو سندے تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ابھی وہ بلکل بھی رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا یہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ یہاں پر خود سیر کی ماند کے اندر جا کر پتل اتل بچھا کر اس سے کہے کہ آجا بیٹا کھل لے مجھے میں آگیا تیلیے